اسلام علیکم رحمت اللہ ہی وقت ہے تمام ناظرین کو مقصود صدیقی کا سلام عرض ہے بہت مبارک مہینہ اتنا بلیسنگ مہینہ ہے ہم اس کی خضر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی خضر کریں اور روزے ما شاء اللہ سے آپ سب کے چل رہے ہوں گے روزے کی ایک عجیب قیفیت ہوتی ہے انسان جب روزہ رہتا ہے تو بہت ہی سکون والی قیفیت ہوتی ہے یہ اللہ کے طرف سے ہم سب کو نصیب ہوتی ہے اور ہمیں اس میں دیکھنا بھی ہے کہ کیا چیز مفید ہوتی ہے روزے میں کیا چیز ہمیں کھانی چاہیے کیا چیز سے رک جانی چاہیے یہ تمام جہاں چیزوں کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مدود کیا ہے ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ ان سے ان کو ویلکم کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک کاؤس درکار ہوتی ہے اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے بھی ہمیں ایر ٹائم خریدنا پڑتا ہے حالانکہ ہم سب جتنے گیسٹ آتے ہیں سب اس میں والنٹریلی اپنا ٹائم دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے لیکن اس کو پروڈیوز کرنے اس کو ایر ٹائم کے کاؤس درکار ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں شوق سے دیکھتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں کافی کالسہ آتی ہیں الحمدللہ آف ڈی ایر بھی اور اس پروگرام کے معاوین بھی بنے اور اس پروگرام یہ رمضان کے مہینے میں ایک اگر آپ نیکی کرو تو ستر گناہ بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالی اس کو اس کا عجر دیتے ہیں تو یہ نیکی کے بہت سارے کام ہیں آپ قریب کو کھانا کھلانا اور بیمار کو دوائی فرام کرنا بہت سارے نیکی کے کام ہیں لیکن اللہ کا پیغام جو اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء علیہ السلام کو بھیجے ہیں اللہ کیا انٹرڈیکشن کرنے کے لیے وہ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں ہم سب پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ یہی پیغام جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے اس پیغام کو ہر انسان پر ذمہ داری ہے کہ اس کو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک بتائیے چنانچہ اس پیغام کو سپورٹ کیجئے سکرین پر اکانڈ نمبر لائٹ آف اسلام کا اکانڈ بینک آف امریکہ میں ہے اس میں ڈیریکلی آپ ڈپازیٹ کر سکتے ہیں یا زیل کے ذریعے منی ٹرانسور سرویس ہے زیل کے ذریعے اس پرگام کو سپورٹ کیجئے اور زیل کا ریفرنس نمبر جو ہے میرا سل نمبر ہے ایٹری ٹو ٹو نائن ایٹ سیون ایٹ سک زیرو یہی ریکویسٹ ہی آفتے اب ہم ڈاکٹر حماد زہدی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتے ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسلامی ٹی وی پرگام لائٹ آف اسلام میں آہ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کر رہا ہمیں آہ روزے وغرق ماشاءاللہ چل رہے ہوں گے ماشاءاللہ جی آخری دس دن رہے گئے ہیں اللہ تعالی خیریت سے اس کو ہی کروا ہے جی ویلکل ویلکل یہ بتائیے کہ آپ اپنے طرح سے مجھے سوال کرنے سے پہلے آپ بتائیے روزوں کے تعلق سے یا کس طرح سے روزے ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں اپنے جسم کے ان آزاؤں کو کیسا ریسٹ مل کر کیا چیز میڈیکل ویو سے آپ بتائیے کہ کس طرح سے یہ بینفیٹ ہوتی ہے روزے جو انسان رہتا ہے جی الحمدللہ جانب بینگ مسلم یہ اللہ تعالی نے جو نام پہ فرض کی ہیں اور اس کے میڈیکلے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں جی آہ جو ہے باڈی خود اپنے آپ کو رپیئر کرتی ہے سپیچلی جو ہے کیمیکل ایم بیلنس ہوتا ہے باڈی میں وہ ریسٹور ہو جاتا ہے جی آہ انسولین کا نام تو ہر ایک نے سنا ہوگا جو ڈیابیٹیز میں کم ہو جاتی ہے اور یا پروڈیوس نہیں ہوتی ہے تو جب فاسٹنگ کرتے ہیں تو باڈی میں جب ہم کھانا کم کھاتے ہیں تو انسولین بھی کم پروڈیوس ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے جو فیٹ ہے وہ بن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے سیلز اپنے آپ کو رپیئر کرنا شروع کرتے ہیں جو چیز ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے وہ اپنا سیل جو ہے وہ نکالتا ہے جی آہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب وزن کم ہوتا ہے ڈیابیٹیز بھی کم ہو جاتی ہے ہائی بلڈ پریشر بھی جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے جی اس کی وجہ سے کولیسٹرول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تو کافی زیادہ ریسرچ اس سلسلے میں کافی آثنٹیک ریسرچ ہو چکی اور یہ پروون ہے کہ ڈیابیٹیز کولیسٹرول ایون ہارڈ ڈیزیز اس کی پروونشن میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی کافی حد تک اس میں بہتری آتی ہے ایون سی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہم جو ایوری تھری منس کرتے ہیں ڈیابیٹیز کے پیشنز میں اس میں امپروومنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ اسی طرح ایک ال ڈی ایل بیٹ کولیسٹرول جسے ہم کہتے ہیں آمدہ انگلیج میں اس میں بھی کافی زیادہ بہتری دیکھنے میں آتی ہے اس میں تو الحمدللہ بینگ مسلم ہم تو پورا ایک مہینہ اس میں گزارتے ہیں اور اس کے کافی سارے فوائد ہیں اس کو رکھنا بھی چاہیے جاری اس طریقے سے ہی بس تھوڑا یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اس کو ٹرو سینس میں فالو کریں تو اچھا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ سہری میں جو ہے وہ کافی زیادہ پراتھے انڈے وغیرہ اگر کھا لیں گے اور پھر افتاری میں پکوڑے اور روح افضاء یا اس طرح کے جو سویٹ ڈرنکس ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو فل کر لیں گے تو پھر اس کے فوائد کم ہو جاتی ہیں اس کا مقصد زائے ہو جاتا ہے جی بالکل ناظرین یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا کریٹر ہے جو بھی منفیکچر ہوتا ہے دنیایوی چیز آپ کار لے لیں کمپیٹر لے لیں وہ اسٹرنگشن مینیویل اس کے ساتھ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تو جو منفیکچر ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے بہتر پرفارمنس اس کا دے سکے تو وہ انسٹرکٹ کرتا ہے کہ کیا کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا کریٹر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم جسم کے ہر چیز کو جانتا ہے کس طرح سے بیٹر پرفارمنس کے لیے اللہ کا کرم ہے کہ ہر گیارہ مہینے کے بعد ایک مہینہ ہمیں عطا کرتے ہیں جو رمضان کا جس میں ہم اللہ تعالی پسکرائب کرے ہیں کہ تیس روزے ہم رہے یا ونتیس روزے رہے تو ہمارے باڈی کے لیے جو پیدے ہوتے ہیں ڈاک صاحب سے ہم نے سنی اور میڈیکل اب یہ ریسرچ جو ہوتی ہے یہ تو بعد میں آئی ہے لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو پلس ایس پہلے اس کو ہمیں بتایا ہے بلکہ جو ہے کینسر کی پریونشن میں کینسر کے لیے یا ایک الزائیمر ڈیزیز ڈیمنشیا بھی ہم اسے کہتے ہیں اس کے بھی ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرزڈے غالباً میں غلط نہیں ہم ملانا ساتھ ہیں تو اگر دو دن کی روٹین ہم بنا لیں تو بہت ہی صحت کے لیے بھی اور جو ڈیابیٹیز ہائی بلڈ پریشر جو اس طرح کی بیماریاں ہیں ان سے خود ہی جو ہے پریونشن ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ رکمنٹ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہے ہر تھرزڈے اور منڈے جو روزہ رکھتے تھے آپ کی نیت تو یہ تھی اس وقت عامال پیش ہوتے ہیں جس طرح سے روز مرہ عامال ہمارے پیش ہوتے ہیں اثر کے ٹائم کے حد فرشتے اور فجر کی ٹائم کے حد جب فرشتروں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اس وقت جو عامال سارے دن کے وہ اللہ کے ساتھ لے کر جا کر اللہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں جو پیش ہوتے ہیں وہ تھرزڈے اور منڈے تو اللہ کے نبی کی وہ بھی حکمت تھی کہ میرے جب عامال پیش ہو میں روزہ سے ہوں ماشاءاللہ تو اسپیشلی وہ بھی ہے اور اپنی بدن کی بہتری کے لیے آپ رکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت ہم اپنایں تاکہ ہمارے سہت کے لیے ہمارے لیے بہتری ہو جی بلکل دین فطرت ہے اسلام تو اللہ اللہ نے جو ہے نا جس نے بنایا ہے اسی نے یہ چیز ریکمنٹ بھی کی ہے تو بلکل فالو کرنا چاہیے جتنا ہو سکے لیکن رمضان میں تو ضرور تاکہ سال میں ایک دفعہ جو ہے باڈی کو موقع مل جائے اپنے آپ کو ریپلینش کرنے کا ریجنریٹ کرنے کا ماشاءاللہ تو اس میں غزا کے طور پر آپ نے تھوڑے سی غزا کے بارے میں بتائی ہیں کونسی ایسی غزا ہے جو ہم سہر میں سہری میں جو کھا کر اپنے نیٹریشن ملے اپنے باڈی کو جو ہے سپورٹ ملے بہتر تو دیکھیں ایسی غزا جو ہے نا وہ کھانی چاہیے جس سے ذرا تھوڑا تھوڑا در ڈے سہارا رہے تھوڑے انرجی ملتی رہے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو گندم کی روٹی ہے یا ہول گرینز کی روٹی ہے اس کے ساتھ اگر آمنیڈ ہو جائے انڈا ہو جائے دہی ہو جائے اس چیز کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے اس میں اور اسی طریقے سے جو افتار ہے افتار کے ٹائم پہ جب افتار سٹارٹ کریں تو تھوڑی خوراک سے سٹارٹ کریں خجور ہو گیا خجور کے ساتھ پانی یا دودھ جو ہے اس کو کر لیجئے اگر شگر کا ڈرنک یا سے روح افضاء وغیرہ ہیں لینا ہے تو ضرور لیکن جو ہے کوشش یہ کیجئے کہ دلے کر لیں اور ہفتے میں ایک دو دن جو ہے پکوڑے یا روح افضاء ٹھیک ہے ہو جائے لیکن روزانہ جو ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو کوئی بھی شگر اس سے نقصانات کیا ہے اس سے نقصانات یہ ہیں کہ آپ جب ایک دم سے اپنے آپ کو فل کر لیتے ہیں بہت زیادہ شگر کا انفلکس آ جاتا ہے تو سارا دن ہم بریک دے رہے تھے شگر سے انسولین سے پھر ایک دم سے ہم نے اگر ایک گیلن دو گیلن جو ہے وہ کوئی بھی شگر کا ڈرنک پی لیا ہے تو سارے کا سارا اثر ضائع ہو جائے گا پھر اس میں دوبارہ سے باڈی جو ہے وہ موڈ میں چلی جائے گی فیٹ بنانے کے اس میں تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نے آپ کو اس میں سہارا کر کے نماز پڑھ کے پھر ایک ہیلتی کھانا کھا لیجئے اس وقت جس میں روٹی بھی ہو یا چاول ہوں تو براؤن رائس ہوں میٹ ہو لیکن میٹ جو ہے وہ ہیلتی میٹ بہتر ہے چکن ہو جائے لین میٹ ہو جائے اور اس کا بھی پورشن کنٹرول ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب افتاری ہو گئی ہے تو ہم نے جو ہے اپنا بس بھر لینا ہے سب کو جو رہا ہے جی آہ دیکھ صاحب یہ بتائیے کہ یہ دیٹس جی بلکل دیٹس میں کیا نیٹریشن کیا چیز پوری غزائیت دیٹس میں اللہ نے رکھی ہے جی بلکل اللہ تعالی نے سلو ریلیز ہوتا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم آج کل ریفائن شگر کھاتے ہیں یا کینڈیز کھاتے ہیں تو اس میں ایک دم سے جب ہم کھاتے ہیں تو پھر شگر کا لیول جو ہے بلڈ کا ایک دم سے بڑھتا ہے جو خجور ہے یا فروٹس ہیں ان میں باڈی جو ہے سلولی ان کو میٹی بولائز کرتی ہے اور شگر کا جو ریلیز ہے وہ سلو ہوتا ہے بلڈ میں سو اس کا امپیکٹ اچھا ہے انرجی دیر تک رہتی ہے جی اگر ناظرین اگر آپ بھی جوائن ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نمبر آ چکا ہے آپ کے ذہن میں کوئی کوشن ہو میڈیکل حوالے سے روزے کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں اس وقت آپ اسلامی ٹی وی پرگرام لائٹ اسلام دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی موخد یہاں رہتے ہوئے اللہ کے باتیں ہو رہے ہیں اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے ڈاک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکال کے ہمارے سامین کے لیے آئے ہیں بہتر آہ باتیں وہ باتیں ہمیں ضروری ہے سمجھنا بہت شکریہ آپ کو مجدو کرنے کے لیے جی جی تو آپ فائنل کومنٹ سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بریک میں جانے سے پہلے جی میں بس جوہنک آہ ڈیابیٹیز جن لوگوں کو ہے یہ کوسچن اکثر پریکٹس میں بھی آتا ہے کہ ان کو روزے رکھنے چاہیے یا نہیں اور اگر رکھنے ہیں تو کیسے رکھنے چاہیے اس میں دو طرح کے پیشنٹس ہیں کچھ جو ہیں جو انسولین لیتے ہیں اور کچھ جو میڈیکیشنز جو ہیں اس پہ ہوتے ہیں تو جو انسولین ہے اور میڈیکیشنز ہیں ان کی ڈوز ایجسمنٹ ضروری ہے رمضان کے دوران میں کیونکہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سہر کے ساتھ انسولین زیادہ لے لی یا میڈیکیشنز لے لی ہیں جن کی وجہ سے بعد میں شگر نے ڈراؤپ ہونا ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کیونکہ کھائیں گے نہیں اب سارا دن اور اگر انسولین باڈی میں ہے یا میڈیکیشن باڈی میں ہے تو وہ بلڈ شگر کو ڈراؤپ کر سکتی ہے تو اس لیے جو بھی فیزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے بقاعدہ اس کا پلان بنانا چاہیے پہلے اور مانیٹرنگ جو ہے بلڈ شگر کی فریقونٹ ہونی چاہیے دورنگ فاسٹنگ پیریئرد ٹھیک ہے اب جو ہے آج کل جز میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ سینسرز بھی آگئے ہیں جو آپ اٹیج کر سکتے ہیں اور وہ فون کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں جو وہ لائیو ریڈنگ چل رہی ہوتی ہے بلڈ شگر کی لیکن اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو جو ہے بلڈ شگر لو ہو گئی ہے تو پھر جو ہے اس کو اتیاد کرنی چاہیے بلکل بلکل اسی طرح سے ہم ہم نے پہلے آف ٹیئر مولانا صاحب سے رجوع ہو کر پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں جو انسلین لگانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ لگا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا بالکل لگا سکتے ہیں اور دوسری سی شگر ٹیسٹ بھی کرنے کے لیے ہم نے ان سے سوال کیا تھا روزے کی حالت میں آپ شگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں بس بہت شکریہ ڈاک صاحب اگر جزاک اللہ خیر انشاءاللہ پھر بریک وقت ریکویسٹ آئی ہے اس کے بعد سیڈ سیگمنٹ میں آپ سے پھر بلاقات ہوگی تب تک لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ